اسلام علیکم ویلکم جی کیا حال چالیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے اور میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں کیونکہ لاہور آیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا تو اس وقت میں لاہور کے ہارلوڈ پر موجود ہوں میں جو ہارلوڈ ہیں میں جو مرکز بازار ہیں تو یہاں پر ایک سکنل کے پاس میں نے جو ایک دیکھا ہے کہ اسکول سے تو چلو چھوٹیاں ہیں ہی ہیں لیکن یہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے میں نے دیکھے جو یہاں پر موجود ہیں یہاں پر یہ لوگ سامان بیچنے پر کام کرنے پر موجود ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ گھر کا خرچہ اٹھانا کرایا دینا جو ہے وہ کافی مشکل ہو چکا ہے تو ہم اپنے والدین کی مدد کر رہے ہیں میں نے کوشش کی ان سے بات کرنی کی لیکن ان میں سے کوئی بچہ بھی جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے بیٹا بات کرو گے یہ اچھا میں ان سے یہ پتہ نہیں کس خوف کا شکار ہے یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ اگر آپ ہم بات کرتے ہیں کسی بھی میڈیا والے سے یا کسی ایسا کیمروین پرسن سے تو وہ لوگ یہاں سے جو ہے وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور تعلیمی داروں میں جو ہے وہ داخل کراتے ہیں جبکہ ان بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم آلریڈی یہاں پر پڑ بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ملک کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اس وقت چھوٹی سی عمر میں جس عمر میں ان کو سکول جانا چاہیے جس عمر میں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کلم کاغذ ہونا چاہیے یہ اس تیز رفتار ٹریفک کے اندر جو ہے وہ سامان بیچنے پر مجبور ہیں اور یہ ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے فورس میں نہیں کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ ہاتھ پٹانے کے لیے کر رہے ہیں اپنے والدین کا ساتھ دینے کے لیے کر رہے ہیں تو اس اب آگے سے آگے جو ہے وہ حالات میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کرونا کے جو حالات ہیں اس کے علاوہ جو ملک میں کاروباری حالات ہیں تو اس ٹریفک کے اندر خدا خاصتہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ سڑک راز کرتے اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا باقی فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ مجھے جو ہے وہ کم سیکشن میں بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے میں نے کافی کوشش کی ان بچوں سے تھوڑی سی بات کرنے کی لیکن یہ ڈر جاتے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے اب اس کی وجہ کیا ہے یہ میں تو نہیں جانتا بارگا پھر انشاءاللہ مجھے یہ لگا ہے کہ یہ بات شیئر کرنا جو ہے وہ آپ لوگوں سے ضروری ہے مجھے محسوس ہوا میں نے کافی دیر تقریباً آدھا پونہ گھنٹا جو ہے میں یہاں پر ہو چکا ہے بارش کا موسم ہو رہا ہے مجھے یہاں سے جانا تھا میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان بچوں سے کسی طریقے سے بات کر سکوں گو مجھے سوچی بتائیں لیکن آف کیمرہ وہ بات کرنے کو تیار ہے آن کیمرہ بات کرنے کے لیے وہ بلکل تیار نہیں ہے تو اب فیصلہ آپ پر ہے اللہ جو ہے وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ان بچوں کے جو ہے وہ مستقبل کی حفاظت کرے اور تمام لوگوں پر اللہ کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ انہیں جو ہے وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ کرنے پڑیں پھر انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا تب تک کیلئے مجھے دیجئے زیادہ اپنا رکھیں اگر بہت سارا خیال اللہ حافظ